اسلام علیکم فرنٹ سواگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں تو یہاں پر کشمیر انورسٹی نے ایڈورٹیزمنٹ نوٹفیکیشن نکالی ہوئی ہے ٹوٹل یہاں پر ٹو تھرٹی پلس نیو پوست ہیں جو اسسسٹن پروفیسر، اسسوسیٹ پروفیسر، انڈ پروفیسر کی پوست ہیں تو میں آپ کو یہاں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کون یہاں پر الیجیبل ہیں کس میں کتنی سٹیڈز ہیں، کس کے لیے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا آپ نے یہ ویڈیو ان تک دیکھنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میں بات کروں گا اسسسٹن پروفیسر کی پھر اس کے بعد اسسوسیٹ پروفیسر کی پھر اس کے بعد پروفیسر کی تو اسسسٹن پروفیسر کی ٹوٹل نائنٹی سیون سٹیڈز ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سبجیکٹ وائز پورا منچن کیا ہوا ہے مین کیمپس میں جیسا کہ انہوں نے رکھا ہے اروبک میں ٹو یہاں پر اوپن میرٹ میں ون، آر بی میں ون ایسے انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے سبھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بائیو کمیسٹری میں پوسٹس ہیں باقی بہت سے سبجیکٹس میں پوسٹس ہیں ایڈوکیشن ہے، انگلیش ہے، فوٹ سائنس ہے، ہندی ہے، میتھامیٹک ہے، زولزی ہے پھر کپوڑا کیمپس آجاتا ہے، اس میں بھی کچھ پوسٹس ہیں نارت کیمپس میں کچھ پوسٹس ہیں، ساؤت کیمپس میں ہیں سیوٹ آف ٹیکنالوجیز، اکھورا کیمپس میں بھی یہاں پر الیکٹریکل انجینڈرنگ کے اسسسٹن پروفیسر کی پوسٹ ہیں تو یہاں پر یہ ہوا آپ کا اسسسٹن پروفیسر اس میں اپلائی کی ڈیٹ جو ہے وہ ہے، ٹوانٹی دسیمبر انڈ، لاسٹ ڈیٹ ہے، نائنٹین جنوری تو نائنٹین جنوری تک اب اپنا فارم فیل کر سکتے ہیں اگر کوالیفکیشن یا الیجیبیلٹی کی بات کریں اس میں پہلی چیز، آپ نے جس سبجیکٹ کے لئے بھی فارم فیل کرنا ہے آپ کی اس میں ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے with 55% marks تو یہاں پر میں نے ہر ایک کا الگ لگ بتایا ہے کس پروگرام میں آپ کو اگر جانا ہے تو کیا ہونا چاہیے سیکنڈ چیز آپ کا نیٹ کوالیفائی ہونا چاہیے نیٹ کمپلسری ہے بٹ جو کینڈیٹ جمہوینڈ کشمیر کی ہیں اگر ان کو نیٹ نہیں ہے سیٹ ہے تو تو بھی چلے گا اگر جن سٹرنس کو نیٹ سیٹ دونوں نہیں ہیں بٹ پی آئی جی ڈگری ہے تو بھی چلے گا تو یہ آپ کے لئے مین چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ چیزیں آپ کی یہاں پر ضروری ہیں فارم فیل کرنے کے لئے لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گی اس پوری نوٹفیکیشن کے لئے بھی لنک ڈسکرپشن مل جائے گی آپ نے وہاں جانا ہے جو آپ کو ڈسکرپشن ملے گی اس کے بعد اپنے حساب سے فارم جو ہے وہ فیل کرنا ہے فارم کی جو فیس رہنے والی ہے وہ رہنے والی ہے وان تھاؤزن ففٹی روپیز جو بھی آپ کا یہاں پر اپلیکیشن فارم ہوگا وہ آپ نے ہارڈ کارپی جو ہے وہ کشمیر انویسٹی میں سبمٹ کرنی ہے تو جو سوڈرن سے شارٹ لسٹ کیے جائیں گے ان کو یہاں پر اس حساب سے دیکھا جائے گا جیسے کہ گریجویشن کے پوائنٹ پوست گریجویشن کے ایم فیل پی آج جی کے نیٹ سیٹ کے انڈ آپ کی ریسرش کے تو یہ پوائنٹ ٹوٹل دیکھے جائیں گے اسی سب سے آپ کی یہاں پر سیلیکشن جو ہے وہ ہو جائے گی تو یہاں پر سب کچھ منشن ہے یہ بتایا ہوا ہے نیکسٹ یہاں پر اسوسییٹ پروفیسر ہے اس کی یہاں پر ٹوٹل ایٹی ایٹ پوست ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے کیا سسٹم ہے تو یہاں پر سبجیکٹ وائز آپ دیکھ سکتے ہیں مین کیمپس میں اروبیک کمیسٹری کمپیوٹر سائنس باقی سبجیکٹس بھی یہاں پر منشن ہیں انڈ کپوارا کیمپس کے لئے بھی ہے نارت کیمپس کے لئے بھی یہاں پر منشن ہے ساؤت کیمپس کے لئے بھی فارم کی ڈیٹ سیم ہے ٹوانٹی دیسیمبر سے لے کر نائنٹین جنوری تک انڈ یہاں پر جو کوالیفیکیشن ہے اسسسٹن پروفیسر کی الگ تھی آپ کو مینیمم ایٹیئر آف ایکسپیرنس ہونا چاہیے ٹیچنگ کا یا پھر ریسرچ وغیرہ کا کسی بھی اکیڈمک وغیرہ میں تو یہ مین چیز آپ کیا جاتی ہے ایسوسیٹ پروفیسر میں زیادہ کہ آپ کے پاس ایٹیئر کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے ٹیچنگ کا یا پھر ریسرچ کا تو باقی انہوں نے الگ الگ طریقے سے بتائے ہوئے کہ اس میں کیا کچھ ہوگا انڈ یہاں پر بھی فارم فیل کرنے کا طریقہ سیم ہے انڈ فیس بھی سیم ہے وان تھاؤزن فیفٹی روپیز آپ نے فی بے کرنی ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گی سیم سب کے لیے تو آپ فارم فیل کر سکتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ نمبر فیفٹین یہ ہے پروفیسر کے لیے تو پروفیسر کی ٹوٹل جو سیٹس ہیں وہ ہیں یہاں پر فورٹی سکس تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مین کیمپس میں کیا کچھ ہے یہاں پر سبھی سبجیکس منچن ہیں اوپن میرٹ میں یا باقی چیزوں میں سبھی منچن ہیں نارت کیمپس میں انڈ انسیوٹ آف ٹیکنالجی سکھورا کیمپس میں جو یہاں پر فارم فیل کرنے کی ڈیٹ ہے وہ سیم ہے ٹوانٹی دیسیمبر سے نائنٹین جنوری تک فیج بغیرہ بھی سیم رہنے والی ہے بٹ یہاں پر اگر ہم دیکھیں کوالیفیکیشن وہ بھی یہاں پر آل موسٹ ایسوسیٹ پروفیسر کی طرح ہے تو یہاں پر پروفیسر کے لیے یہ چیز منچنگ گیا ہے پہلی چیز آپ کی پی آئی جی ہونی چاہیے یہ ہو جاتی ہے پہلی چیز آپ کو مینیمم ٹین ریسرچ پابلیکیشن ہونی چاہیے جو یہاں پر پیر ریویویڈ یا پھر یو جیسی لیسٹڈ میں ہونی چاہیے تو یہ آپ کی ٹین مینیمم ہونی چاہیے پھر آپ کے پاس مینیمم ٹین ڈیئر کا ٹیچنگ ایکسپیرنس ہونا چاہیے کسی بھی یونیورسٹی یا کالیج میں یا پھر آپ کے پاس ریسرچ ایکسپیرنس ہونا چاہیے سیم اتنا ہی ٹین ڈیئر کا تو یہ کچھ ایکسٹر چیزیں آ جاتی ہیں یہاں پر پروفیسر کے لیے تو باقی فارم فیل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سب کے لیے سیم رہنے والا لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گی وہاں سے آپ نے اپنا فارم فیل کرنا ہے تو یہ تھا جاب ریلیٹڈ کشمیج نورسٹی کا یہاں پر اسسوسیٹ پروفیسر اسسسٹن پروفیسر پروفیسر کی جاب کا تو باقی جو بھی یہاں پر جاب ریلیٹڈ نوٹفیکیشن ہوگی ہم آپ کو یہاں پر ایکسپلین کریں گے انہوں نے بتائیں گے فارم فیل کرنے کے طریقے سے لے کر سٹڈی مٹیریل پروائیڈ کرنے تک تو اس چینل کے ساتھ جڑے رہی گا